بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچن وید ماریا میں خوش آمدید لبر کر دے آپ کے رزق میں آپ کے کھانوں میں جہاں بھی رہیے ہیپی رہیے ہیلی اور خوش رہیے اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کریں آمین ویلکم بیک ٹو میچ جانل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں اپنی کچن میں لے کے آئی ہوں سب کی فیورٹ سردیوں میں تو یہ بہت ہی زیادہ کھائی جاتی ہے لوگ اسے دول میں ڈال کر کھاتے ہیں جو کہ بہت ہی ہیلڈی ہوتی ہیں صحت کے لیے اور سردی کو بھی دور کرتی ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں پہلے کم کا بٹن ضرور دبائے کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی رسپیز آپ تک پہنچتی رہے اور ٹیپس بھی آپ تک پہنچتی رہے چلیے تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اور دیکھتے ہیں یہ مزیدار سی جلیبی بل والی جلیبیاں کیسے ریڈی ہوں گی سب سے پہلے ہم جو ہے جلیبی بنانے کی یہ چاشنی ضرورت ہوتی ہے چاشنی کی اس کی ہم پہلے چاشنی بنائیں گے ایک کپ کے قریب چینی لیں گے یہاں پہ ہمیں ایک عدد پہلے لیں گے دو عدد سبز الائچی الائچی کا موہ تھوڑا کھول کے ہمیں ایڈ کریں گے چینی ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن ایک کپ اور ہاف کپ کے قریب ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے یہ ہاف کپ کے قریب پانی ایڈ کریں گے اور اس کی ہم چاشنی ریڈ کریں گے چاشنی اس طرح کی ریڈ کریں گے اس کے ابھی تار بڑھنا سٹارٹ ہوگی تو ہم فلیم کو آف کر دیں گے فلیم کو آن کر دیں گے اور اس کی چاشنی ریڈ کریں گے دو سے تین رابز ہم اس کے اندر وینگر کے ایڈ کریں گے تاکہ جو ہے اس کے اندر دوبارہ چینی جمعہ شروع نہ ہو جائے اگر آپ کے پاس لیمن ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے کر لیں گے اچھے سے مکس تب تک ہم ہم جلیبی کی جو ہے وہ ڈو ریڈی کر لیں گے ڈو ریڈی کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں آمی لیں گے ایک پیارا سا بول اس کے اندر شامل کریں گے ایک کپ میدہ دو چمچ اس کے اندر ہم چاول کا آٹا ایڈ کریں گے اس سے جو ہے جلیبی بہت ہی زبردست اور کرسپی ہو جائے گی ہاپ چمچ کے کریپ بیکنگ پاورڈر ایڈ کریں گے بسم اللہ تمام چیزوں کو اچھے سے کر لیں گے مکس چھان لیں گے پہلے اچھے سے خود بہت کچھ اچھے سے مکس ہو جائیں گی تمام چیزیں جو ہے وہ چھان کر ہی ایڈ کرنی چاہیے تاکہ اس کے اندر کوئی کیڑا وغیرہ موجود نہ ہو اب ہم اس کے اندر تین چمچ کے قریب دہی ایڈ کریں گے دہی کھٹا ہو یا میٹھا جو بھی ہو آپ نے لازمی ایڈ کرنے ہیں یہ ضرور ایڈ کیا جاتا ہے اس سے ہماری جو جلیبی ہے بہت خستہ اور نرم اور سوٹ بنتی ہے مشہنل سے یہاں پہ چاشنی ہماری اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے اسے ہم اتار لیں گے یہاں پہ ہم ہلکا سا اس کے اندر فوڈ کلر ایڈ کریں گے زیادہ نہیں بس ہلکا سا اب ہم اس کے اندر پانی آٹ کریں گے بسم اللہ اس کو مزید اچھے سے مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو اچھے سے یکچان کر لیں گے آپ پانی لگ چکا ہے مزید ہاپ کب اور لیا ہے یہ بھی ہم ڈالیں گے دیکھیں گے کتنا پانی ہمارا لگے گا اس کے اندر یہاں پہ اسے مزید میں ہاتھوں کے مدد سے اچھے سے مکس کروں گے اسے بہت فلافی سا اور زبردست ہمارا پیسٹ یہاں پہ ریڈی ہو جائے گا چلے بھی کا یہ دیکھیں ہمارا پیسٹ ہمیں چاہیے دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ریڈی ہو چکا ہے اسے ہم یہاں پہ دس منٹ کے لیے ریسٹ دے دیں گے تاکہ ہمارا جو جلیبی کا بیٹر اچھے سے سیٹ ہو جائے اسے ہم جتنا اچھے سے پھینٹیں گے جلیبی بھی ہماری اتنی ہی زبردست بنیں گے ریسٹ دیئے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم جلیبی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے پاس پکنگ بینگ نہیں ہے تو آپ کو اسا بھی ایسا پلاسکٹ کا کور مر لیں اس کو اس طرح پکنے رکھیں گے اس کے اندر اپنا بٹر اٹ کریں گے اس کے اندر رکھ کے ہم اس کے اندر بیٹر اٹ کریں گے تو یہ زبردستا ہمارا بیٹریس کے اندر چلا جائے گا اور جلیبی بنانا بھی بہت آسان لگے گا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم ہلکا سا کٹنگ کر لیں گے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا بیٹر نکر ہے اسے ساپ کر کے ہم آئل بھی ہمارا کسے گرم ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن اس کے اندر چلا جلیبی ڈالنا سٹارٹ کریں گے آپ کے شاعر میں جس طرح بھی چلایبیاں بنائے جاتی ہیں آپ اس طرح کی ایڈ بنائیں گے ہے دیکھ سکتے ہیں چلا جلیبی چلا جلیبی چلا 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 ستارٹ کریں گے تاکہ اچھی سے نرم اور خستا سی بنے اب ہم اس کی سائر جین کریں گے بسم اللہ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اور خستا سی ہماری جلیبیاں ریڈی ہو رہی ہیں جلیبیاں یہاں پہ اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے ایسے ہم نکالتے جائیں گے اور سیرے میں ڈالتے جائیں گے ہلکا سے یہاں پہ گرم کر لیا ہے اب ہم جلیبیاں اس کے اندرہ ڈالتے جائیں گے بسم اللہ ایک سے دو سیکن کے لئے ہم اس کے اندرہ رکھیں گے اور پھر ہم نکال لیں گے اسی طرح ہم اپنی تمام جلیبیاں جائیں بنا کے ریڈی کر لیں گے اب ہم انہیں سیرے سے نکال لیں گے اسے جلیبیاں ہم ناری یہاں پیچھے سے ریڈی ہو چکی ہے اسے ہم نکال لیں گے باقی کے جو بیٹر بچا ہے اس سے بھی ہم تمام جلیبیاں جائیں ریڈی کر لیں گے بہت ہی زبردست بلکل بازار جیسی باقی بیٹر میں ہم نے ریڈ فورڈ کلر کے کچھ ڈرابز ایڈ کی ہیں کچھ ہم جلیبیاں اس کلر کی بنائیں گے ڈیفرنٹ اور سب کو پسند آنے والی جلیبیاں ہم اس طریقے سے بھی بنائیں گے اکثر شہروں میں مختلف قسم کے ڈیزائن ہوتے ہیں میں دو سے تین قسم کے آپ کے لئے ڈیزائن لے کیا ہوں جلیبیاں کے یہ دیکھیں بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے بنانے میں آپ گھر میں ہی بلکل ہلوائی سٹائل میں جلیبیاں بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے مزیدار سے ہستہ سی جلیبی بن کے ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی ٹیسٹ فول اور بہت ہی یمی یہاں بھی آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے سی رس سے بھری ہوئی سیرے سے بھری ہوئی سی جلیبیاں ہماری بن کے ریڈی ہو چکی ہیں بلکل بازار جیسی آپ گھر میں ہی تیار کر سکتے ہیں بہت ہی کم چیزوں سے امید ویڈیو اگر یہاں پہ ذرا سے بھی اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ہم آپ کے لئے مزے مزے کی کھانے اور مزے مزے کی ٹیپس لے کر آتے رہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ مزے دار سے جلیبیوں کی ریسپیز پسند آئی ہوگی نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اجازہ چاہتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان